اسلام علیکم ایوان کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج کی ویڈیو اے ٹو ٹیسٹ جی ای ای سی گریڈ تھی جو کہ سپاؤز ویزا ایکسٹینشن کے لیے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے قویسٹنز اور آنسر بتاؤں گا آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ ٹیسٹ کے دوران کون کون سے سوال اور کون کون سے جواب ہو سکتے ہیں تو آج چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے پلیز آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے تاں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کیا سوال اور کیا کیا جواب ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ نے ٹیسٹ بک کرنا ہے اے ٹو ٹیسٹ گریڈ تھری جی ای ای سی تو آپ نے ٹرینیٹی کالیج سے بک کرنا ہے ٹرینیٹی کالیج کا ٹیسٹ بہت ایزی ہوتا ہے آرام سے سب لوگ پاس ہو جاتے ہیں دوسرا ٹیسٹ کاؤنسل سے بھی بک ہوتا ہے بیٹیش کاؤنسل سے وہ ہارڈ ہوتا ہے اس کے سوال اور جواب بھی ہارڈ ہوتے ہیں تو اگر وہ کسی نے بک کیا ہے تو وہ اس کے لیے اس کو تھوڑی زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اے ٹو ٹیسٹ جی ای ای سی گریڈ تھری اس کی فیسٹ جو ہوتی ہے ون ہنڈرڈ این فیفٹی پاؤنڈ ہوتی ہے اور اے ٹو ٹیسٹ جو ہوتا ہے ویلیڈ وہ دو سال کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جو سپاؤز ویزا پہ شادی کر کے یوکے آئے ہوتے ہیں تو انہیں دو سال اور سات ماہ کے بعد ایکسٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ اے ٹو ٹیسٹ جی ای ای سی گریڈ تھری پاس کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ جنرل کوئیسن کے بارے میں ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کون کون سے سوال ہوتے ہیں تو کس طرح کا آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں جب آپ ایکزیمینر روم میں جاتے ہیں تو پہلے ہوتا تھا کہ ایکزیمینر سامنے بیٹا ہوتا تھا آپ سامنے بیٹھتے تھے تو سوال جواب ہوتے تھے آج کل جو ہو رہا ہے وہ ویڈیو لنک کے تھوڑ ہو رہے ہیں تو آج کل جب آپ جائیں گے ویڈیو لنک پہ آپ بیٹھیں گے تو اس پہ ٹیبلٹ پڑھا ہوگا ٹیبلٹ پہ آپ دیکھیں گے ایکزیمینر بیٹھا ہوگا تو سوال جواب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ کون کون سے سوال ہو سکتے ہیں میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ نے آئیڈیا لینا ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہی سوال ہوں گے یا اسی طرح کے ملتے جلتے سوال ہو سکتے ہیں تو پہلے میں نے پہلے بھی ایک کوئیسٹن آنسر کی ویڈیو بنائی ہے یہ اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو پہلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے ہائی آپ نے بولنا ہے ہیلو آپ سے بولے گا وہ can you please show me your ID تو آپ نے اسے show کر دینا ہے پہلے گا آپ کو بولے گا can you please Show me your Can you please tell me your ID number تو آپ نے اس سے بتا دینا ہے پھر وہ بولے گا تو بولے گا آپ سے What is your name تو آپ نے بتا دینا ہے آپ کا کیا نام ہے پھر وہ بولے گا when is your birthday تو آپ نے بتا دینا ہے آپ کی Brazil پہلے کے پھر پھر وہ نے کہا what is your husband name آپ نے بتا دنا ہے تو وہ پوچھے گا when is his oh heart birthday تو آپ نے بتا دییا ہے ateur پہلے گا آپ نے تو آپ کو بتا رہا ہوں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ یہ جنرل قویسٹنز ہیں جنرل قویسٹنز آپ کی عام لائف کے بارے میں ہیں جیسے آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں رہتے ہیں آپ کے ہزبینڈ کا کیا نام ہے تو اس طرح کے ملتے جلتے سوال ہیں اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے جی have you got any children's تو اگر آپ بولو گے no i don't have any children's تو سوال وہی پہ ہتم ہو جائے گا اور اگر آپ بولو گے yes i have children's تو وہ پہر پوچھے گا how many do you have children's آپ بولو گے میرا ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا دو بیٹے ہیں یا دو بیٹی ہیں پھر وہ آپ سے سوال کرے گا کہ ان کی birthday cup ہے ٹھیک ہے وہ wake up کب اٹھتے کب ہیں ان کی کھانے کی روٹین کیا ہے تو یاد رکھیں جن کی انگلیش میری طرح کمزور ہے یا vocabulary کم ہے تو وہ جتنا کم اس کا short جواب دیں گے اتنے ہی اس سے short جواب ہوں گے یا سوال ہوں گے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اگر اس میں examiner کو کچھ بھی بتا دیتے ہیں یا کچھ بھی بتا سکتے ہیں examiner نے آپ کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کرتی یہ صرف test ہوتا ہے آپ کی vocabulary کا general questions اور answers کا کہ آپ simple questions اور answer کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو یہ آپ نے صرف idea لینا ہے کہ اس طرح کے سوال یا اس طرح کے جواب ہو سکتے ہیں تو اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے جی where do you live کہ آپ کہاں رہتے ہو تو اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے دوسرا where you from اس طرح کے دو ملتے جلتے سوال بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کی روٹین کے بارے میں آجے گا روٹین کے بارے میں حوال آپ سے ہو سکتا ہے جی what time you wake in the morning یا in the morning what time you get up کہ آپ کب اٹھتے ہو صبح کے ٹائم تو آپ بتا دیں کہ میں سات بجے یا آٹھ بجے اٹھتا ہوں یا اٹھتی ہوں تو اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے what do you have in your breakfast کہ آپ بریک فرس میں کیا کھاتے ہو تو اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے جی do you work تو آپ بتا دینا yes i do work تو اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے جی what is your job title کہ جب آپ کام پر جاتے ہو تو آپ کا کام کرتے ہو آپ کا title کیا ادھر pick and packing ہے supervisor ہو team leader ہو یا کیا کرتے ہو آپ ادھر تو اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے جی how many hours do you work in a week یا how many hours do you work in a day تو آپ بتا سکتے ہو week میں میں چالیس گھنٹے کرتا ہوں یا تیس گھنٹے کرتا ہوں یا 20 hours کرتا ہوں week یا جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ نے اس کا آسان جواب دے دینا ہے یا day کے بارے میں آپ سے پوچھے گا تو آپ نے بتا دینا ہے کہ 6 hours a day یا 4 hours a day یا 8 hours a day کرتا ہوں تو یہ آپ کی normal routine کے سوال جواب ہیں تو اگلا سوال روٹین کے بارے میں آپ سے ہو سکتا ہے جی what time you finish your work کہ آپ اپنا کام کب ختم کرتے ہو تو جب بھی آپ ختم کرتے ہو آپ نے بتا دینا ہے کہ میں اتنے بجے اپنا کام ختم کرتا ہوں تو یہ جی ہیں جی آپ کے routine questions اب آپ کے آ جائے گا next what do you do in your free time کہ free time آپ کیا کرتے ہو تو آپ نے بتا دینا ہے جو بھی آپ کرتے ہو I love to watch youtube videos I love to watch spend time my children with my children تو I love to watch پاکستانی ڈراما جو بھی آپ کرتے ہو جو بھی آپ کو پسند ہے آپ free time کرتے ہو آپ نے اسے بتا دینا ہے آسان جو آپ دینا ہے آسان فکریں بنانے ہے تاں کہ آپ سے وہ اگلا کوئی اس طرح سوال نہ کرے جس میں آپ کو جواب دینے میں تھوڑی مشکل ہو تو یہ آپ کی normal routine کے questions ہیں آپ نے اس سے ملتے جلتے اور بھی سوال تیار کر کے جانے ہیں یہ جو میں دے رہا ہوں آپ کو صرف چند سوالوں کے ideas دے رہا ہوں ایک line دے رہا ہوں کہ اس طرح کے ملتے جلتے سوال ہوں گے تو اگلا سوال آپ سے ہو سکتا ہے جی سوالوں کے لئے کچھ سیکھتے ہو یا انگلیش کلاسیز کے لئے جاتے ہو یا کچھ تیوری ٹیسٹ کے لئے ریڈی کر رہے ہو کچھ یا لیسنز لے رہے ہو آپ اپنے کار کے اس طرح کے ملتے جلتے سوال بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اے ٹو ٹیسٹ جی ایسی گریٹری ترینیٹی کالیج میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی فیس 150 پاؤنڈ یہ دو سال کے لئے ویلید ہوتا ہے اور یہ ایکسٹینشن کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس سے ملتے جلتے سوال میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتائے تھے ابھی بھی آپ کو یہ ڈیفرنٹ کر کے بتائے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 25 دسمبر ہے آپ نے بتا دینا ہے 4 اپریل ہے تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا رمضان کا منت کب آنا ہے یا آئے گا تو آپ نے بتا دینا ہے تو آپ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا فاسٹنگ جو روزے کا ٹائم وہ کتنا ہے یہ اس طرح کے ملتے جلتے سوال آپ سے وہ کر سکتا ہے یا آپ پوچھ سکتا ہے کہ عید کا بات ہی ہے اور عید کی سیلیبریشن آپ کیسے کرتے ہو تو یہ سار یہ سوال آپ کے جنرل کویسٹنز ہیں آپ کی روٹین کے بارے میں ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تینک یو ویڈیو آپ لوگ مجھے بہت ہی سپورٹ کر رہے ہو پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہے تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ